مزدور مجھے چاہیئے تھا تو میں مزدور لینے چلا گیا مزدور بیٹھے ہوتے تھے بغداد کی سڑکوں پر تو کہتے ہیں اور مزدوروں میں میں پہنچا جو ایک نوجوان کمزورزہ مجھے دکھائی دیا میں اس کے پاس اس کے چیرے پر نا تقوی کا نور تھا پیشانی پر عبادت کا سرور تھا تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے کہنے لگا کروں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں تو میں نے مسکرا کے کہا میں نے کہا بیٹے مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہیں کہنے لگا میں درہا نوکھا مزدور ہوں میری شرطیں کہا کون سی کہنے لگا لوگ چار دینار مزدوری لیتے ہیں میں تین لوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی شرط ہے باقی کی بھی اس طرح کی رکھ لیں چار لیتے ہیں میں تین لوں گا کہا دوسری شرط کیا ہے کہنے لگے جو آپ کام کہیں گے دلجمی سے کروں گا لیکن جب آزان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہیں چھوڑ دوں گا میں پھر آگے نہیں بڑھو گا تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں گا آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں رند مزاج تھا مجھے پسند آیا میں گھر لے آیا کام بتایا جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے دو گھنٹے میں کر دیا جب آدمی کام شروع کرا لے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو وہ کام کرنے لگا آپ فرماتے ہیں رمضان نہیں تھا ویسے اوقات تھے کام کرنے لگا دوپیر کا وقت ہوا زہر کی اضان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے بنیاد سے نہیں کہتے ہیں پنجاب مٹی نکال کے بار رکھی تو رستہ تھا ہمارا گزرنے کا ادھر اضان ہو گئی میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نمال پڑھنے کے ذرا اس کو صحیح کرنے لگا چھپ کر تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب اضان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا صرف اپنے خدا کی سنوں گا کہتے ہیں وہ وہی چھوڑ کے چلا گیا دوپیر کا وقت ہوا تو میں نے کہا بڑا نیک ہے میں نے اس کو کہا کھانا کھا لو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے نفلی رکھتا آپ فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا کام کروں گا آپ بھی کسی زوال کا جواب نہیں دوں گا تو میں نے کہا کل کہاں ملو گے کام کچھ اور کرانا ہے کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمی بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے مجھے تو کوئی نہیں بتا آپ کو خور ہے تو وعدہ کر لیتے ہیں اب فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ گزر گیا چلا گیا اگلے دن میں صبح لینے گیا مزدوروں سے پوچھا وہ کدھ رہتے ہیں کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دین آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار ہے جب میں تین دینار کمال لیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر ضرور پڑھنے میں گزار ہو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ نہیں آئے گا ہفتے والے فرماتے ہیں میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا لے کے آیا انہی شرطوں پر دوبارہ کام کرایا تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے پھر میں پڑھا لینے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے گھر کدھر ہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی عبادی ہیں انہوں میں ایک جونپڑی میں رہتا ہے کہتے ہیں میں وہاں پہنچا دروازے پہ دس تک دی تو کہنے لگا حضرت جی اے مہدش ابنے جونزی آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں مارے ہی ماروں کی خبر لیتے ہیں آپ اللہ والے ہیں تو میری کی بہرداری آپ نے کرنی تھی کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی کہتے ہیں میں اس کے پاس جاکے بیٹھا تو تیز بخار ہے اکے کھول کے کہنے لگا حضور آپ آگئے میری چھوٹی سے مشکل ہے ہل کر دیں گے کر دوں گا کہتے ہیں جیب میں اس نے آج ڈالا تو تین بنار نکال لیں کہنے لگا میں آج ڈالا ہاتھ انتقال کر جاؤں گا ارش پرشتے بانگا ملیا مکہ پہ گئے شور بلے شاہ سا نہیں مرنا اے مر گیا ہی کوئی ہو تے بارا شاہوں نے جو مر دے بارا شاہوں نے جو مر دے جن عقیتیاں نے کمائیاں نے اکبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اقتطا میں زندگی ارے یہ ہے شاہ میں زندگی پھر صبح ہے دباہ میں زندگی کہنے لگا پیسے رکھ لو میں مر جاؤں گا رہات کو یہ پیسے لے لو کہا لانا جب دن کا اجالہ ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفر دفن کبند بس کر دینا اور اس قبرستان میں کبر کھود کے مجھے دفن کر دینا اسی کسے دیکھو جنہی یہ لگ دے تینا کوئی ساڑا دردی یا دفن کر دینا کہتے ہیں پھر دوسری جیم میں آج جالا اور کہنے لگا یہ موٹھی یا ہیرے کی مجھے جب آپ دفن کر لے زور سے پہلے تو اثر کے بعد حرور رشید بادشاہ نکلتا ہے سیر کر دے اسے عوان دینا آپ کی بات نہیں سنے گا کہنا پیری یہ کمانت ہے وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا اور پھر آپ بس یہ دو میرے کام کر دیں اللہ آپ کو جزا دے گا پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں اللہ آپ کو دے گا کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو اس جوان نے آتوان لیے کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے رات جانا ہے نا لمبے چھوڑے ہیں مافی مانگنے دے فیرست بڑی ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے میں بدکار پرانا خادم میں نے کسے ادھر ملی نیٹ ہوئی یہ تباسف یار نے نظر جو کیتی تباسف واسف ہی ہوئی مجھے پتا ہے پتا سارا ہے سردار لو کیتی ہیں نا ادھر پڑھ نہ پایا ہی تیرا پلاہ ہو سی فرمایا آپ جائیے فرماتے ہیں حضرت مہدو سیب نے جوزی نوٹ کے آگیا لوگ سو گئے وہ بھی سو گیا ہوگا پر مجھے ساری رات نین نہیں آئی اس کے جملے مجھے ستاتے رہے رات بڑی مشکل سے کٹی دن کا اجالہ چمکا بڑی مشکل سے سورج نکلا تمہیں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا خوشبویں دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی کہتے چیرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے ابھی ابھی کسی کہا چیر ہویا میں نکتر لے لیں گیا کہ دیموڑ میرے بلواگا خواب میری بچ ایک وار جیا میں میں ساری عمر نہ جاگا کہتے ابھی ابھی سویا ہے میں نے دو تین آدمی ساتھ لیے تھے رسل دیا کفن پینایا جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آگئی یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوک کے نکلے اور میرے مرنے پیاسو شور بچ جائے گا دیکھو گے کہنے یا لبیدہ سرکار خود تشریف لائے گے کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی اسے دفن کیا فرماتے ہیں سر کے بعد میں انگوٹھی لیے گیا حارو رشید نکلا آواز دی میری بات نہ سنی اور میں نے کہا تیری یہ کمانت ہے میرے پاس مجھے تنائی میں لے گیا جب میں نے انگوٹھی دی تو چیخے مار کر رونے لگا کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے وہ کدھر گیا انگوٹھی والا میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا کہتے ہیں حارو رشید تڑپا اتنا رویا بادشاہ کہ مجھ سے سنبھلا نہ گیا وہ قبر کدھر ہے میں قبر پہ لے گیا تو قبر پہ لیٹ گیا قبر چونتا سر پہ خاک ڈالتا روتا تڑپتا جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نا اس نے کچھ بتایا نا تو بتاتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ کون تھا یہ مرنے والا کون تھا بابو رشید کہنا لگا ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا یہ میرا لخت جگر تھا یہ میرا جگر پارا تھا یہ ٹکڑا تھا میرے موجود کا حصہ تھا کہ تیرا بیٹا اور فقیر سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی تو کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے کہتا تھا ابا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا اس کا جواب کیسے دھو گے اتنا کچھ کٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے بزرگوں کیسے باز پرس ہوگی کس طرح کھڑے ہوگے جتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں جاتی دفعہ کیسے سمیٹ ہوگے درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا بہنول جنا کے پاس جاتا تھا یہ بزرگوں کی داؤت پائی کے پاس جاتا تھا آخری دیتا تھا اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا جڑے عشق تیرے نے چور کیتے تیرے نینہ مست مخمور کیتے اونا دل دنیا کو دور کیتے اونا پھول گیا تیرا میرا ہے میرے عزیز لا علماء بے چھپسا سالو کوئی یار دگال سوڑا سالو او تھے علم نسکہ نہیں چلدا جتے عشق رازہ دیرا ہے فرماتے مجھے اکثر کہتا ابا جی چھوڑ دو میں اسے تسلی دیتا بیٹا میں جاؤں گا تو ظالم آجائے گا اممہ سے کہتا ابا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں فقیری